اسلام علیکم بیک تو اکراز ماجیک کچھنڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اور سبسکرائب کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج آپ سب بہت ہی ٹیسٹی راجبہ مسالہ کی ریسپی شیئر کروں گی گھر میں موجود بیسک سی انگیر سا کس طرح مزیدار سا یہ مکھنی راجبہ بنا کر ریڈی کر سکتے اور انجوائے کر سکتے تو ویڈیو کوئنٹ تک باچھ کیجئے گا چینل پڑھیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایک کو پریس کریں تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں انگرینٹس کو نور ڈاونٹ کر لیں اس کے اندر میں نے زیرہ زوکا دھنیا پاوڈر دالچینی لانگ لال مرچ نمک گرہ مسالہ حلدی موٹی کالی الائچیاں چھوٹی سبز الائچیاں ثابت کالی مرچ اس کے اندر تین ٹیماتروں کی میں نے پیوری ریڈی کر لیا اور ہاف کے جی یہ میرے پاس راجمہ تھا جس کو میں نے اوورنیٹ سوک کر دیا تھا ویڈاوٹ سالٹ کے اور اس کے بعد سالٹ ایڈ کر کے اس کو میں نے دس منٹ کے لیے پریسر کوک کر لیا تھا اس کے بعد ہاف کپ آئل میں میں نے دو چھوٹے سائز کے پیاز پائن چاپ کر کر ایڈ کر لیا اس کو لائیڈ گولنٹ کلر میں میں نے فرائی کر لیا اس کے بعد 1 ٹیبل سوٹ میں جنجر گرلی کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور ایک منٹ کے لیے اس کو اچھا سا فرائی کر لیں گے تو ہم سب سے پہلے راجمہ کا مسالہ ریڈی کریں گے جو کہ بہت ہی مزیدار بن کر ریڈی ہوتا ہے تمام مسالہ جات اس کے اندر اس طرح سے ایڈ کر لیں گے اور اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے بہت اچھی طرح سے بھونیں گے اس ٹیج پہ مسالوں کی بھونائی ہم بہت اچھی طرح سے کریں گے ہم اس کا جو مسالہ پہلے سے ہی ریڈی کر لیں گے اور اس کے بعد اپنا بوائل راجمہ اس کے اندر ایڈ کر کر دس سے پندرہ میٹ میں ہمارا مزیدار سا یہ راجمہ بن کر ریڈی ہو جائے تو میں نے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیا اس کے اندر یہ تین ٹیماتر ہے اس کو میں نے سمپلی بوائل کر لیا اس کے بعد اس کے چھلکے کو میں نے ریموف کر کر اس کو میں نے اچھی طرح سے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا تو اس کی یہ پیوری ریڈی ہو جائے گی کی پیوری کو ایڈ کر کر آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا اور دو سے پانچ مینٹ کے لیے آپ نے اس کو کور کر دی رہے ہیں جب اس کے اوپر ہلکا سا اس طرح سے آئل ہمارے مسالے سے سپریٹ ہونے لگے گا اس ٹیج پر اس کو دوبارہ سے دو سے تین مینٹ کے لیے تیز آنچ پر آپ نے اچھی طرح سے بھون لینا اس کے بعد ہم اس کے اندر راجمہ ایڈ کریں گے راجمہ میں نے فلی کک کر لیا ویڑھ میں اس کے بعد ہم اس کو بھونیں گے چاہ سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ اس کا جو آئل ہے اچھی طرح سے مسالے سے سپرٹ ہو جائے اور ہمارا راجمہ بہت اچھا سا جو ہے بھون کر ریڈی ہو جائے تو تیز آنچ پر ہم راجمہ کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ ہمارا راجمہ ٹوٹے گا بھی نہیں اس طرح سے اور بہت اچھا سا جہا بھون کر ریڈی ہو جائے گا تو یہ راجمہ ہمارا مزیدار سا بھون کر ریڈی ہو چکے اب اس کے اندر جتنا آپ گریوی رکھنا چاہتے ہیں اسے ساب سے آپ اس کے اندر پانی آئٹ کر لے اچھا ساک seu میں نے اس کے اندر دو سے تین کپ کے قریب پانی آئٹ کیا اب اس کو 6 سے 8 مینٹ کے لئے ہم لو ٹو میڈیم فلیمن پر cook کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے میں نے mix کروا دیا ایک بار اور اس کے بعد ہم اس کو cover کردیں گے cover کرنے کے بعد ہمارا راجمہ بہت اچھا اور بھی soft ہو جائے گا اور اس کی جو ہے مزیدار سی جو ہے غریب بھی بن کر ریڈی ہو جائے گی تو میں نے اس کو کور کر دیا چھے سے ہارٹ منٹ ہو چکے ہیں ہم اب اپنے راجمے کو چیک کریں گے تو دیکھیں بہت ہی مزیدار مکھنی راجمہ ہمارا بن کر ریڈی ہو گیا اس کی بہت ہی خوبصورت آپ کو جیسے دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس مزیدار سی ریسپی کو اور اپنا فیڈبیک دینا نہ مگ بھولئے گا کہ یہ میری مزیدار سی ریسپی آپ کو کیسی لگی تو اس کو گارنش کریں گے ہم گرین چلیز کے ساتھ اور فریچ گرین کارینڈر کے ساتھ اور آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں وائٹ سٹیم رائس کے ساتھ اور چپاتی کے ساتھ تو میری آج کی ریسپی دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر اور سبسکرائب کرنا مگ بھولئے گا اور ملیں گے دوبارہ نئی ریسپی اور نئے ذائقوں کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ